کہ یہ ایک وشیس سا سائیکل بن چکا ہے یہ سائیکل چار سائل پہلے بھی ہم وہاں تھے آج بھی ہم اسی پوزیشن میں ہیں کہ جی رن ریٹ پہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سائیکل کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہر نائنٹی ٹو سے یہ کام شروع ہوا ہے ہمارے بڑوں نے جورو کیا تھا انگلینڈ کے خلاف ہم ستر پہ آؤٹ ہو گئے تو وہاں بارش آئی وہاں قدرت کا نظام آیا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ چیمپنز ٹوفی میں ہوا ہے پھر ابھی دوزار بائیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں قدرت کا نظام شروع ہوا ہے یہ چلتا آ رہا ہے لکھ باز کا ساتھ دے دیتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ٹھیک ہے بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہر جگہ آئی میں نے بھی ٹویٹ کی یہ کہ نظام چل جائے قدرت کا بارش آ جائے کیونکہ بہت رنز کا ڈیفرنس ہے رن ریٹ کا یہ چیز ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے کہ ہم نے اپنا رن ریٹ اوپا رکھنا ہے ہم نے اپنا جو انٹینڈ جو ہے وہ ایسی رکھنی ہے جو موڈرن ڈے کرکٹ ہے آج کل اس کے طرح کھیلنا ہے ہمیں ساڑھے تین سو پونے چار سو رنز ہر میچ میں کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ دیکھیں ہم دو میچ ایسے تھے کہ اتنا اچھا کھیلے گی اگرانستان ہم نے نیتھرینڈ کے خلاف دو سو اسی بنائے ہم نے اگرانستان کے خلاف دو سو اسی بنائے کہ یہ دونوں ٹیموں کے خلاف ہم زیادہ سکور کر سکتے ہیں اسی سے میں کہنا چاہوں گا اسی سے میں کہنا چاہوں گا اسی سے پہلے تو نمبر ون ٹیم نمبر ون بیٹسپن سارا کچھ تھا شاہین شاہ کی دیشت ایک دم یہ کیا ہوا کیا دو میلوں میں نظر لگ گی نظر تو نہیں لگ گی لیکن اب جو ایشیا کپ اور یہ ورلڈ کپ آیا اس میں ایک دم سب کو جھٹکا لگایا اور ادھر ہینڈ آپ دیکھیں تو انڈیا اس سے پہلے کئی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ایشیا کپ میں ایک دم نظر آیا کہ یہ تو بہت بڑی ٹیم ہے جس کو کہتے ہیں کہ بلکل ڈیفرنٹ ٹیم نظر آئی ہے کھیلے بھی وہ بڑے آؤٹسٹانڈر تھے ابھی تک ایک میچ نہیں آ رہے اور آگے ناکورٹ سسٹم آ جائے گا سیمی فینل بھی ان کا نیوزیلینڈ سے ہے لاسٹ ٹیم بھی نیوزیلینڈ سے تھا تو دیکھو ایک ٹیم بنائی جاتی اور یہ ڈومیسٹک سے شروع ہوتا ہے ہماری جب تک ڈومیسٹک ٹریکر پرپر نہیں ہوگی جس میں پرپر پلیئرز پرپر کوچنگ پرپر سلیکشن یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں بہت رائٹ مین تو صحیح جگہ پر جب تنگ نہیں لے گئے گا صحیح بندہ اس وقت یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہونے تو پھر اگلی بار ہم یہی بات کر رہے ہوں بہت پیاری آپ نے بات کی یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے میں بفور آئی کم ٹو صویرہ جی میں عمران بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور یوسف بھائی نے جو بات کی کہ رنڈیٹ کے بارے میں میں ہمیں پہلے سے ایک ہمارے پلیئرز کو اویرنیس ہونی چاہیے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا پی سی بی کی جو پلیئر ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہمارے پلیئرز کو پہلے سے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ اتنے بڑے ٹورنمنٹ کے سٹارٹ سے نیٹ رن ریٹ پر فوکس رکھنا ہے کیونکہ ایٹ دین او دے بات اس پہ جا کے کہیں نہ کہیں پہلے بھی اڑی اس دفعہ بھی اڑ گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں this is a take away for the PCB آپ کے سوال سے تھوڑا سا ہٹنا چاہوں تو اجازت ہے سر آپ کو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ ہٹ کے پھر واپس اس پہ آ جائے گا دھیرے دھیرے بول کوئی سن نہ لے دھیرے دھیرے بول کوئی سن نہ لے کوالیفائی کر لیا ہے کراچی ائرپورٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے لہور ائرپورٹ کے لیے اب میں آتا ہوں قدرت کے نظام پر یہ قدرت کے نظام کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں جا رہے ہیں یہ جو ہے پچھتر اناسی لیکچر لائیو لیکچر شروع ہو گیا آئی جی باننوے چھاننوے نینانوے دو دار تین سات گیارہ پندرہ انیس کیا یہ قدرت کا نظام نہیں ہے ان لوگوں نے بھی کرکٹ کھیلی ہے نصر قدرت کا نظام کیا صرف پاکستان کو سمی فائنل میں پہنچانے کے لیے پاکستان اچھی کرکٹ نہ کھیلے اور بعد میں دال دے ملبری قدرت کا نظام یہ بھی وہ لوگ جو سارے کھیلیں یہ بھی قدرت کے نظام کے تحتی کھیلیں یہ ہمارا مسئیبت کیوں پڑتی ہے قدرت کے نظام کی سوال تو یہ ہے کہ جب آپ کرکٹ کی بات کریں اور آپ کرکٹ سے ہٹ جائیں آپ کرکٹ سے ہٹ جائیں اور آپ کرکٹ کی بات کرنے کے بجائے جو فطرت کا نظام ہے یا جو غیر کرکٹ سے ہٹ کے چیزیں ہیں آپ ان کی بارے میں بات کریں تو آپ لوگوں کو درست پیغام نہیں دیں گے پاکستان کرکٹ کا مسئلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرکٹ سے ہٹ کے ہر بات کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کیا مکی آرثر نے کرکٹ کی کوئی بات کی نہیں کی جرسیاں وہ کہتا ہے دلدل پاکستان اس کو گراؤنڈ میں پاکستان کے لوگ نظر نہیں آتے سپورٹ کرنے کے لیے کیا جوز بٹر نے کہا کہ ہمارے لوگ سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھے کیا ماک وڈ نے کہا کہ مجھے پٹائی ہوئی ہے تو یہاں پا حالات اچھے نہیں تھیں دنیا کرکٹ کی بات کر رہی ہے اور ہمارے یہاں پا پا کہا یہاں جا رہا ہے بابرازم اچھا کھلاڑی نہیں ہے ہمارے یہاں پا کہا جا رہا ہے کہ دینیا بھارت کو کوئی اور گھندیں ملنی ہے اور سر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسلیڈ کرتی ہیں وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو رہنمائی کرنی ہے درست راتتہ دکھانا ہے یہ قدرت کے نظام پہ لگایا کس نے ہے لوگوں کو بانوے کی بات ہے نا تو بانوے میں جو نقصان ہوا ہے پاکستان کی کریکٹ کا ورلڈ کپ جیتنے کے علاوہ کبھی اس کے اوپر کسی نے توجہ دی ہے ایک شخص نے مرکز بنا لیا طاقت کا سب کچھ اپنا کہ میں ہی سیلیکشن کمیٹی ہوں میں ہی کوچ ہوں میں ہی کپتان ہوں میں نے سب کچھ کرنا ہے اس کا نقصان کیا ہوا ہے آج تک پاکستان کی کریکٹ کا سیلیکشن کمیٹی کا نظام کوچنگ کا نظام اور کپتان کا نظام ٹھیک ہی نہیں ہو پایا ہر کپتان یہ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان بننا ہے ہر کپتان سیلیکشن کمیٹی کی بات نہیں مانتا ہر کپتان کوچنگ سٹاف جو ہے اس کو ایک سائیڈ پر کرتا ہے کہتا ہے وہ کرو جو میں کہتا ہوں کپتان کو اختیارات ہوتے ہیں لیکن آپ نظام بناتے ہیں اس کے اندر چیزیں گھونتی ہیں مسئلہ پاکستان کا یہ ہے آج بھی ہم لوگوں کو مس لیٹ کر رہے ہیں یہ قدرت کا نظام صرف پاکستان کی کرکٹ کے لیے نہیں ہے سر آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کی ٹیم ہاری کیوں ہے آپ کی کارکردگی خراب کیوں تھی آپ جب پریس کانفرنس میں آتے ہیں ٹائم کل کرتے ہیں لوگوں کو سچ نہیں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو پاکستان کے کرکٹرز کو جو بھی شخص پاکستان مکی آرثر نے پاکستان کے کرکٹرز کو اچھا کرکٹر بنایا ہے وہ تو لوگوں کو بتا رہا ہے جی یہاں پہ مجھے دوسری مدد کی ضرورت ہے بھائی تم اس لیے ہو دعائیں کرنے کے لیے 24 کروڑ لوگ موجود ہیں تمہارا کام یہ بتانا ہے تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اونرشپ نہیں لے رہے جناب بلیم گیم کر رہے ہیں کدرت پہ ڈال رہے ہیں دل دل پاکستان پہ اونرشپ نہیں لے رہے دنیا کے کسی کوچ نے یہ کہا ہے اب دیکھیں کونسی ٹیم اے سمی فائنل میں کوالیف آئی کی ہیں انڈیا میں آسٹریلیا جنوبی افریقہ اور نیوزیلنڈ تینوں باہر سے آئی ہیں سیملر کنڈیشنز کس کے لیے ہیں پاکستان اور انڈیا کے لیے ہیں ہمیں تو شرم سے مر جانا چاہیے ہمیں خیال ہی نہیں آتا رن ریٹ کی بات کر رہے ہیں آپ رن ریٹ کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان رن ریٹ سے باہر ہوا ہے دوہزار رنیس میں بھی ہوا تیئیس میں بھی ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا اس کے جواب میں ہماری غلطیاں وہ ہی ہیں آج پاکستان میں نیشنل ون ڈے کپ ہو رہا ہے آج جب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور پاکستان کی شکست کا غم منا رہے ہیں رونا دھونا کر رہے ہیں ہم اپنی قسمت کو رو رہے ہیں آج پاکستان میں نیشنل ون ڈے کپ ہو رہا ہے جا کے سکور چیک کریں سائی محیوب نے 173 کی ہے سر مجبوئی رنز 250 250, 280, 280, 45 ان سے پوچھیں کہ آپ کیا پیچیز پاکستان کے پیس اس طرح فنکشن نہیں کر رہا کہ سب کچھ پاکستان میں کون سا ادارہ ہے جو فنکشن صحیح طرح کر رہے ہیں جب باقی نہیں کر رہے ہیں جب آپ مجھے دوسروں اداروں کی طرف لے کے جائیں گے جب کوئی نہیں کر رہا تو پیسی بھی بچارہ بخرا کیسے کر رہے ہیں پیسی بھی جو ہے اس کے پاس عربوں روپے اپنی آئی سی سی کی کمائی سے ہیں ان کے اوپر پاکستان حکومت کا کوئی خرچ نہیں ہوتا لیکن پاکستان کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی دعائیں کروڑوں لوگوں کے جذبات اب آپ کو بتائیں کتنی آئی سی سی سے فنڈنگ آتی بی سی بھی کو عربوں روپے کی فنڈنگ ہے عربوں روپے کی فنڈنگ ہے عربوں روپے کی فنڈنگ ہے عربوں مطلب مور دن ہنڈرڈ کروڑ ٹھیک ہے یہ پاکستان سوپر لیگ جو دوسرا بڑا پاکستان کا منافع بخش جو ایک کاروبار ہے وہ پی ایس ایل ہے پی ایس ایل کے پی ایس ایل کے سے پہلے جو بڑی کمائی ہے وہ آئی سی سی ہے آئی سی سی سے ہے تو یہ اداروں کا دوسرے سرکاری اداروں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کا وزیر اعظم کسی کو بیس پچیس لاک کی نوکری اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا پاکستان کرگٹ بورڈ کا چیئرمن دے سکتا ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستان کا کوئی بھی وفاقی وزیر کسی بھی شخص کو بیس لاک کی نوکری پر اپنے دستخطوں سے بغیر کسی منظوری کے نہیں رکھ سکتا پاکستان کرگٹ بورڈ کا چیئرمن رکھ سکتا ہے کوئی اس سے پوچھے یہ مکی آرثر کو کس نے رکھا ہے کوئی اس سے پوچھے دنیا وہاں پہ ورلڈ کپ کے لیے لڑ رہی ہے یہاں پہ انزمام صاحب کے استیفہ کا مصیبت پڑی ہوئی ہے اگر ٹیم باہر نکلیے تو وہ اپنے تھوٹس شیئر کریں میں بیفور آئے کم ٹو صفیرہ جی صرف ایک سیکنڈ یوسف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایک بات کہوں گا قدرت کا نظام اس وقت شروع ہے جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی ہاتھ سے نکل گئی تھی